خدا کا سکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے خدا کے اس اور اسے زنا کا حمل تھا یعنی اس نے زنا کیا تھا اور اسے اس کے پیٹ میں بچہ آ جائے تھا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے آقا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے وہ کام کیا ہے یعنی زنا کیا ہے جس کی بنا پر مجھ پر حد قائم ہونی چاہیے تو آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں سزا دے دیں میرے آقا علیہ السلام نے اس عورت کے ولی کو بلایا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے طریقے سے پیش آؤ اور جب اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس عورت کو میرے پاس لے کر اس عورت کا ولی اس کو لے جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آقا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت کو اس کے قپلوں سے بان دو اس عورت کو اس کے قپلوں سے بان دو اور اس کو رجم کر دو سنگ سار کر دو یعنی کہ اس کے اوپر اتنے پتھر برساؤ کہ یہ مر جائے اس عورت کو اس کے قپلوں سے بان دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ وہ عورت مر جاتے ہیں اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اس عورت کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے ایسی عورت کے جنازے کی نماز پڑھی جس نے ایسا کام کیا تھا میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو مدینہ شریف کے ستر افراد پر تخصیم کیا جائے تو وہ ان تمام کے لئے کافی ہو یعنی کہ ان تمام ستروں کی مغفرت ہو جائے گی اور میرے آقا نے فرمایا اے عمر بتاؤ اس سے افضل بھی کوئی عمل ہوگا کہ اس عورت نے اپنی جان کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو مسلمانوں اللہ کے در پہ آؤ توبہ کرو اللہ کے حضور گھرگڑاؤ معافی مانگو